اسلام علیکم کارسکرہ سے حاجی نحمد آپ سب سے مخاطب ہے آپ سب کو دلیت مبارک ہو امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اس وقت میں چمن شہر میں ہوں آج کے دن بھی میرا جینہ آرام کیا ہوا ہے بار بار کالز آ رہی ہیں حاجی صاحب ہمارے پیسو کا کیا ہوا ہمارے ایڈوانس کا کیا ہوا کیا ان سے وصول ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے وہ میرے بھائی میں نے کوئی ڈھکا لے رکھا ان لوگوں کا میں کوئی زامن ہوں ان لوگوں کا پیسے لیتے وقت مجھ سے پوچھا ہوں آپ لوگوں نے کہ ہم ان کو پیسے دیں یا نہ دیں آج کے دن مجھے اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے اپنے دوست احبابوں کے ساتھ ہونا چاہیے میں نکلا ہوں اس گرمی میں آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تصدیق کروانے کے لئے کہ آپ کے ساتھ دوبارہ کوئی فراد نہ ہو دوبارہ کوئی ہاتھ نہ ہو آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان شرموں کو ذرا غور سے دیکھیں توجہ دیں ان شرموں کی اوپر پاکستان کے مختلف عزلہ سے مختلف شروع سے مختلف لوگ آتے ہیں یا کسی بھی کاروباری مقصد سے یہ آتے ہیں ان شرموں پر آ کر ان کی تصویریں بناتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں وہ یہی تک محدود ہوتے ہیں کیونکہ وہ افغانستان کا بارڈر کروس نہیں کر سکتے ہمارے بارڈر کے اوپر نہیں آ سکتے ہیں وہاں کی ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہیں تو وہ یہی تک رہتے ہیں اور یہاں کی ویڈیوز بناتے ہیں ان شرم کے مالکان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری جو شرم کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے اب اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اس شیئر پر آپ غور کریں اور ان کا موازنہ کریں ان ویڈیوز کے ساتھ جو لوگوں نے پہلے اپنے یوٹیوب چینلز پر لگائی ہوئی ہے اپنا ٹریڈ مارک وارٹر مارک لگا کر ان کی ملکیت اپنی دکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے مالک ہیں آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان گاڑیوں کی تو کیا ان گاڑیوں کا میں مالک کتان نہیں مین گاڑیوں کا بالکل بھی مالک نہیں اور نہ ہی وہ فرادی ہیں مالک ہیں جو ان کی ویڈیو بناتے ہیں اب ان جرمن گاڑیوں کا آپ نے کئی دفعہ اس شورم کی ویڈیو دیکھی ہوگی یوٹیوب چینلز کی اوپر ٹک ٹک کرتے ہوئے کہ جینون ویڈیو ہے کوئی ڈبنگ نہیں ہے اوہ میرے بھائی ویڈیو جینون ہو یا ڈبنگ ہو ملکیت تو آپ کی نہیں ہے نا میرے بھائی اس کے بعد بھی اگر آپ کو فراد ہوتا ہے نا تو قصور ان لوگوں کا نہیں ہوتا جاب سے فراد کر رہے ہوتے ہیں قصور آپ لوگوں کا ہے جو لالچ میں آ کر آپ پیسے دیتے ہیں ایڈوانس لوگوں کو